موسیقی ناظرین لیویر میں اس مارکنے والے کارڈ کٹلا کے بارے میں تو آپ کو بھی واقف ہوں گے تاہم کارڈ کٹلا کا افتائی مونہ آپ کے سامنے پیش ہے ذرا اس کو آپ اگوزے دیکھیں تاکہ اس کے بعد کارڈ آپ کو بنانے میں آسانی ہو جائے یہ اردو کارڈ ہے اردو کارڈ عمومی طور پر اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں ایک خففی لائن لگی ہے اردو کارڈ ہے ہمیشہ جو کارڈ ہو چاہے موسیقی کارڈ ہو اس کا ٹائٹل کارڈ ہو روان کارڈ ہو کبشر کارڈ ہو آئی ایس پین وہ یہ کسی بھی نام سے آپ جو کارڈ لائنے سے ہمیشہ اس جلی لائن سے اوپر سے وہ شروع ہوگا اگر اس کارڈ ہے اس کارڈ ہم بائی جنب سے شروع کرتے ہیں اور اس کے لائنیں بھی بائی جنب سے ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو یہ لائنیں لگی ہیں ہم پہلے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتا جائے تھا میں بھی بتاتا جائے تھا وہ کارڈ کر کر کریں جو اٹرنیشنل سائز ہوتا ہے وہ تھری پوائنٹ تھری پی فائی بینچ ہوتا ہے یہ بارہ شری پانچ زرب ساتھ شری پانچ سینٹی میٹر کے اندر میں اس کو لیا جاتا ہے اس کارڈ کی جو جو پہلی ابوباری لگی رو روٹی ہے وہ بیرو رومی کنارے سے لے کہ اس کا وقت ہوتا ہے وارٹ کا یا دو اوقفوں کا فاصلہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے جنرے 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 ہروری کی اس میں چار ہنسوں کا یا چار ہروری کا فاصلہ ہوتا ہے یہ کارڈ کا پورے خاک ہے اس کے اوپر ہمیں آپ کو میں نے پوری ایک لائلہ لگا کی ایرو کا نشان دے کے بتایا ہوا ایریاز کے حساب سے ایسیار کے مطابق کہ کون سا ایریاز اس کیٹلال کے اوپر کہاں کہاں پر آئے گا تاہم اگلی سلائیڈ کے اوپر جائے گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کارڈ کیسے بنانا ہے سب سے ہسان طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایریاز کے مطابق جو بھی کتاب ہے جس کا اپلال بنانا چاہتے ہیں اس کی انفرمیشن ایریاز کے مطابق آپ نکال کے ایک سائیڈ کے اوپر رہ لے لے تاکہ آپ کو کارڈ بنانے میں آسان ہو جائے اور اسی طرح سے آپ نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ کارڈ کے اوپر لگانی ہوتی ہے تو ایریاز کے مطابق ہم نے ایک کتاب ہمارے پاس تھی ہزار داستانیں جو جو ایزار صاحب کے لیے ہیں اس کا پانچ باڈیشن ہے جنرمیٹی ڈسکپشن میں ہیں اس کے جو ایریاز سائیڈ کے لیے آگے میں نے اس کی انفرمیشن اٹھا کے لیے تھی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آٹھ ایریاز کے مطابق جو میں نے ایک کتاب سے فرمیشن لے کے اپنے پاس رہ لے تھی اب اب اس انفرمیشن کو اسی طرح کے ساتھ کارڈ کے اوپر کیسے درج کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہی سائیڈ کو پر دے گئے کہ تجھے ہم چوکچا جو ہے وہ کارڈ کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا وہ مصنف کارڈ کا ہے مین احساسی کارڈ ہے وہ قدم کارڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مین کارڈ اس میں اس کو آتھر کارڈ بھی کہا جاتا ہے اور ہر لیپری کے لیپری اب دنیا کے کسی بھی لیپری میں جہاں پہ یہ کارڈ کرتا کرتا مجود ہے اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو جو مین کارڈ جو بنیادی کارڈ بنایا جاتا ہے وہ مصنف کے نام پہ ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ ٹائٹل باز باتیں جیسے مصنف فرمیشن ڈیفرنٹ ہی ہوتے ہیں ایسی ایر رول کے مطابق جو نام ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو کنورڈ کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے یعنی جو پہلا نام ہوتا ہے اس کو باہلے لیتے ہیں اور باہلے نام کو پہلے لیتے ہیں اگر انہیس کنشید کے مطابق جو ہمارے بابائے کٹلاک سازی انہوں نے رولز مرتب کے سریعوں کو بابائے لیوی سائنس پاکستان کہا جاتا ہے تو انہوں نے ان کے رولز کے مطابق پاکستانی تین نام ہیں تو ہم ان کو کنورڈ کرتے ہیں دو نام کو نہیں کرتے ہیں تاہاں میں نے آپ کو سنجھانے کے لیے یہاں پہ بھی صرف دو نام کو کنورڈ کر دیتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھا جائے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کارڈ کیسے بنائیتا ہے اور یہاں پہ اپنے اس کتاب کو سنجھان سا ہوتا ہے انتظار اسے جب ہمیں اس کیوی مائن کا مصنف کارڈ پڑنا جارہ ہے تو یہاں پہ ہم نے نے نام کو انورڈ کر کے اس کو لکھ دیا ہے پہلے ہم نے حسین کر دیا اور اس کے بعد قومہ ملکا ہے ہم نے اس کو انتظار کر دیا تو اب یہ نام جو ہمارا بن گیا ہے یا یہ جو کارڈ بن گیا وہ مائن جو مصنف کارڈ پڑنا ہے تو اس کا حاضر کر دیا ہم نے مصنف کے نام سے اس طرح وہ موضوع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ موضوع کا نام شروع ہو جائے گا اور یاد رکھیں کہ ابن شاند مصنف کا نام شروع ہوتا ہے وہ پہلے لائن سے شروع ہوتا ہے پہلے لائن سے ہم نے حسین کو لکھا اور آگے قوم انہال کے ذات آ دیا اس کے بعد دیکھیں کہ آگے ہم نے میچے دوسری لائن سے شروع کرتے ہیں ہم باقی جن فرمیشن رہتے ہیں ہم نے ٹائٹل کا نام لکھا ہے ہزار داستانے ہیں اور اس کے آگے لکھا ہے از از کا مطلب ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے اگر انگلیش پر کارڈ ہوگا تو یہاں پہ بائے لکھیں اگر از جب بائے دونوں آپ استعمال کرنا چاہتے تو اس کے مطلب قابل آپ یا اس کی جگہ پر سلیش کی علامت کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جن فرمیشن کا نام لکھ دیا جب یہ پہلا ایریا آپ دیکھیں تو وہاں پہ ازار داستان ہے ازار سے یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا ایریا اسکارڈیشن ہے لکھ ائریا ڈکنے سے پہلے ہم اس کا ائرییب سائن لگاتے ہیں جو ائریا سائن ہوتا ہے تو آپ یہ ائریا سائن ہے فول سٹاف دینے کے بعد آگے سلیش ڈال جاتی ہے ہم اس کا دوسرا ایریا لکھتے ہیں یا پھر ایک اور نہ ایک اور نکر کھٹ صرف کے لاتے ہیں یہ سائن آگیا اب یاد رکھیں کہ جب یہ جو پہلے چار ایویاز ہوتی ہیں وہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں ایک یعنی پہرارہ کی صورت میں لکھے جائیں گے تاہم جو تیسرا ایویہ ہوتا ہے وہ جنرل بٹیر ڈسکپشنز کو کہتے ہیں وہ بوکس کے لئے اسمال دونار بک جو مٹھر ہوتا ہے وہاں پہ اسمال کیا جاتا ہے تو ہم تیسرے ریو کو سکیپ کر کے چھوٹی ریو جائیں کہ جہاں پہ مقام ایشات میں آگے دیکھیں تو لہور لکھا ہوا تو یہاں پہ ہم نے لہور لکھ دیا اب دیکھیں جب ہم پہرے کی صورت میں ہم نے جیسے بتایا کہ پہلے جو چار ایویاز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا ہے پہرے کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اب ہم نے پہلے یہ لکھا ایک لائن کے وہاں سے شروع کیا تو جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے چار ایویاز ہم اس کو کنٹنیو کریں گے لہور کے بعد ہم نے اس کا پورشل لکھا ہے اس کے بعد سیمئی کولر ہم نے دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا ساتھ لیا کہ یہ کب شاید ہے جب ہم ایک ٹیریا شروع کریں گے تو وہ بھی دوسری ریئے میں سے شروع کریں گے یہاں پہ یہ اس کی منزل سفات ہیں یعنی اس کے چورہ منزل سفات ہیں وہاں نے لے دیا ہے اور اس کے بعد ایک کومن دیا جاتا ہے کومن کے بعد ہمیں اس کے جو ریگلر پیجز ہوتے ہیں یہ کنٹیٹی جو پیجز ہوتے ہیں جو ونٹو تیر میں ہوتے ہیں یا ایک دو تیر میں لکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے جو کتاب کے پیج ہیں وہ ساتھ سو پانوی ہیں اور آگے میں نے سواد لکھا ہے سواد کا مطلب ہے کہ یہ سفات کی سفات کو پریزنٹ کر رہا ہے اگر پورا سفات لکھیں گے تو پھر یہ جو آگے میں نے فل سٹاپ دیا ہے اس کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ سواد لکھیں گے یا پی لکھیں گے یہاں پر پیج کے لئے تو پھر فل سٹاپ دینا ضرورت نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے اس کو علامت کے ساتھ کالنر دیتے ہیں اور پانکی جو اس بک کے نرے فرنویشن ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے مثلا تصویر دیئے ہیں تم تصویر دیں گے آگے ہر اور کیوں چیزیں دیں گے تو سیمی کالنر دیں گے وہ چیزوں کے نام دے جائیں گے اس کے بعد یہ سیمی کالنر دیا پھر کھا کے لگ دیا پھر سیمی کالنر دیا پھر اس کی کتاب کا سائز لگ دیا پھر اس میں آپ نے پھرا کے دے دیا کہ یہ پیپر پیک کے اندر ہے اور یہاں پہ یہ ایڈیا اس کا خطب ہوگا اگر اس کا اور کوئی انفرمیشن ہے تو ہم یہاں پہ ہی نپورٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ ہمارے پانچ ایڈیاز جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں پانچ ایڈیا جس میں ہم نے پیجی جو اس کے لکھے سیمی کالنر دیا یا کچھ اور بھی انفرمیشن ہوتی ہے یہاں پہ دیا جاتی ہے یاد رہے کہ پہلے چاریز اکٹھے لگے جاتے ہیں پانچ ایڈیا اور چھٹا ایڈیا اکٹھے لگے جاتے ہیں چھٹا ایڈیا جو ہم سیریز کا ہے اگر کسی چکا کرنے کی سیریز بھی ہوئی ہے تو آپ اسی ایڈیا کے ساتھ ہی لکھیں گے اگر نہیں ہوئی تو اس کیپ کر دیا جاتی ہے تو ہم نے اب دیکھتے ہیں جو سیریز ہے وہ تیسے لکھ جاتے ہیں یہ ایڈیا نمبر سیکس ہے تو یاد رہے کہ جو سیریز ہوتی ہے ہم ہمیشہ ان پریکٹس کے اندر علی کر جائے گی جوٹی پریکٹم جس کو کہتے ہیں اب اس کی جو سیریز یاد الف لیلہ کا تلیمہ سیریز ہے یہ چڑھ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی سریز لکھی اور یہاں پہ یہ دو ایڈیاں بھی ختم ہو گئے یاد رہی ہے کہ جب نیا ایڈیاں شروع کرنا ہو وہ تو پھر ایڈیاں سائیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم نے اس کا نیکس جو ساتھوہ ایڈیا ہے وہ شروع کریں گے وہ دوسری لینڈ شروع ہوگا یہ اس کا نوٹ ایڈیا ہے نوٹ بھی امومی طور پر اگر کسی کتاب میں دیا ہوا وہ تو لکھا جاتا ہے اگر نہیں دیا ہوا تو لیلہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی اس کو لکھ سکتا ہے تو یہاں پہ اس کا دیئے ہو نہیں جاتا تھا میں نے اپنی طرح لکھ دیا تا اپنی طرح لکھ سکتا ہے آپ کو آرٹ ایڈیاں پر پورے لکھنے کے آپ کو انفرپیشن مل چاہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا ایڈیا لکھ دیا ہے اور یہ بھی ایڈیا پہ مکمل ہوگا جیسے میں نے کہا تھا کہ جب ایڈیا ختم ہو جائے تا نیا ایڈیای شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ایڈیا سائیں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم ایک نیا ایڈیا شروع کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہم آج جو آٹھو ایڈیا اور یہ مناسی یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا تھا جو ایریاز آف کٹلاگ جو ہوتے ہیں یہ آرٹوں کے آرٹوں کے آرٹوں کے آرٹوں میں یہ پٹک کرتی ہیں تہم اگر آرٹ کٹلاگ کی بات کی جائے تو اس کو دو عیسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے جو پہلا عیس آدھا ہوت میں اس میں آرٹ ایریاز آجاتے ہیں اس کے جاندہ آرٹ ریریز مقبل ہو جائے دیتے ہیں اگلے اسے کے اندر ہم توزیح کٹلاگ سازی کرتے ہیں اگر ایک سے زائد ٹائٹل ہے تو وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں ایک سے زائد مصنف ہو تو وہ کارڈ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں تہم ہم کسی اور چپٹر کے اندر آپ کو بتائیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر جا کے آپ کو بتائیں گے